ان فرشتوں کا ذکر اللہ نے خوران میں کیا جو گنہگار بندے کے جسم میں پھاڑ کر گھس کر اس انسان کی روح کو کھیشتے ہیں ان کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے نازیات اللہ نے کہا وَنَّازِيَاتِ غَرْقًا اللہ ختم کھارے ان فرشتوں کی جو گنہگار انسان کی روح کو بڑی تکلیف دے کر پھاڑ کر گھستے ہیں انسان کے ذکر میں غوطہ مارتے ہیں ڈائز مارتے ہیں اور انسان کی روح کو خبز کرتے ہیں مسلمت احمد حدیث کی روایت برا ابن عاظب رضی اللہ عنہ طویل حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جب ایک برے انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو اس انسان کے پاس دیکھو ملک الموت کون ہے جو انسان کی روح کو خبز کرتے ہیں ان کے حوالے کی جاتی ہیں الگل قرآن کی آیات اور حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کے تحت جو فرشتیں ہیں ماں تحتین جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں وہ بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے انجلز کی فرشتوں کی انسان کی روح خبز کرنے کے لیے کیونکہ برے انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہونے والا ہے وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کئیسی حالت میں آتے ہیں موت کے فرشتے انسان موت کے وقت تکلیف میں ہوتا ہے پہلے سے ہی تکلیف میں ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو مرنا ہے تو ذہنی طور پر جسمانی طور پر ہر خزم سے ایک انسان بہت زیادہ صدمے میں اس سے بڑا صدمہ ہوئی نہیں سکتا کیا موت ہی آ رہی ہے پتا چل گیا انسان کو اب آپ اپنے آپ کے تصور کیجئے اس کو مثال کے طور پر جب کسی انسان کو آپریشن ہوتا ہے بہت بڑا اگر کسی کا آپریشن ہو رہا ہے ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے کیڈنی کا آپریشن ہو رہا ہے یا پھر سڈن جیسا ہمارے ہاں سیزیرینز ہوتے ہیں بچہ پیدا کرتے وقت جب یہ بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں آپ کو ڈراتے ہیں آپ کو الگ الگ انسٹرومنٹ دکھا کر ڈراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسا کرنے والے ہیں ایسا تم کو چیرنے والے ایسا تم کو پھاڑنے والے تمہارا اتنا خون نکلنے والا ہے اب پتانے تم چل سکو گی کی نہیں ایسا سنتے آپ ڈاکٹر سے کیا سنتے ہیں دلاسہ دینے والی باتیں کہ دیکھو کچھ نہیں ہوگا بلکل تھوڑی دیر کی بات ہے ایک گھنٹے کا ہی آپریشن ہے چند دیر کا آپریشن ہے آپ کو ہم نے بے ہوشی کی دوا دینے والے ہم لوگ بہت یہی ہوتا ہے ہر دنیا کا ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے گی چند وقت میں آپ چلنے پھرنے لگیں گے یہی کہیں گے اب آپ سونچئے جو گنہگار انسان ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے صدمے میں کہ اب اس کو مرنا ہے موت کے فرشتے دکھ رہے ہیں کیوں وہ ڈرتا ہے پہلے سے ہی ڈرہا ہوا ہے اور زیادہ تکلیف میں اسی لئے آتا ہے کیونکہ یہ موت کے جو فرشتے ہوتے ہیں انتہائی ہولناک بدصورت خونخار چہرے لے کر جہنم سے اس انسان اس گنہگار انسان کے لئے بدبودار کپڑا کفن کے لئے اس کے لئے لاتے ہیں اتنا بدبودار وہ کپڑا ہوتا ہے جہنم کا جس طرح آپ دیکھئے ہم انسانی جو غلازت ہوتی ہے یا اترا ہوا کھاناوں کیوں نہ ہوں انسان کی غلازت کیوں نہ ہوں اگر آپ کوئی ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر انسانی غلازت کافی دنوں سے ہیں تو آپ بالکل بھی نہیں ڈھیڑ سکتے وہاں پر یا کوئی بہت بڑی جتنی بری بدبود آپ سن سکتے اس کے بارے میں سنچیں اس سے کروڑہ گناہ بڑھ کر وہ بدبود جہنم سے آئے ہوئے کفن کی ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا اگر آپ کی موت اللہ کی نافرمانیوں میں آپ کی موت سے پہلے آپ کی زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے سچے دل سے اللہ سے توبہ نہیں کی آپ کو گھر والے کتنا بھی پیارا کفن کا کپڑا پہنا دیں کتنے بھی پیارے انداز سے آپ کی تدفین کر دیں اس تدفین سے پہلے ہی آپ کے یہ موت کے جو فرشتے ہوتے ہیں اس بدبودار کپڑے میں روح کو خبز کر لیتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کریں جب روح دیکھ لیتی ہے کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح چتر بطر جس کو آپ کہتے ہیں عام طور پر اردو ہمارے زبان میں بلکل تکڑے ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی جسم کے کونے کونے میں پھیل جاتی کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتی معلوم ہے کہ خاتمہ کیا ہونے والا ہے اللہ ہماری حفاظت کرے اور یہ روح کو فرشتے اسی لئے نازعات غرقا فرشتے ڈائیوز مارتے ہیں غوطہ مارتے ہیں انسان کے شریر میں اور روح کو خبز کرتے ہیں اتنی تکلیف سے روح کو خبز کرتے ہیں اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور کہا کہ جس طرح اگر یہ جو تو اون ہے اون آپ سویٹر جیسا ہمارا ہوتا ہے وہ جو کپڑا ہوتا ہے اون کا وول کا اس کو اگر کچھا کر دیا جائے اور ایک کاٹے دار درخت پر اس کو ڈال کر کھیچا جائے تو کتنی مشکل سے وہ کپڑا نکلے گا کچھا وون اس کاٹے دار درخت سے اتنی تکلیف سے روح گنے گار بندے کے باہر نکلے گی اور فرشتے نکالتے وقت کیا کہیں گے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر آپ کو دلاسہ دیتا ہے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی بجارہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں اب یہ ملک الموت کے تحت جو فرشتے ہوتے یہ کہتے ہیں اے بری نفس اس برے شریر میں اخرجی باہر نکل اس شریر سے تیرے رب کی جو غضب ہے تیرے رب کا جو عذاب ہے تیرے رب کا جو غستہ ہے اس کے لئے باہر نکل اب تیرا ختمہ ہو گیا سوچئے وہی سے برا انسان تمجھ جاتا ہے کہ میرے لئے آگے بربادی ہی بربادی اسی لئے بھاگتا ہے شریر میں روح بھاگتی ہے شریر میں خبز کر لیتے ہیں فرشتے ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں اب ایک دوسری جماعت فرشتوں کی ایک فرشتوں کی دوسری ٹیم تیار ہوتی اللہ کی طرف سے اس بدبودار اس انسان کی روح کو پہلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں پہلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا وہاں جتنے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اس گندی روح کو بہت بری باتیں کہتے ہیں لانت دیتے ہیں بددعائیں دیتے ہیں کہ کیسی روح ہے یہ کیسی بدبودار روح ہے کیسی گنے گار روح ہے اس کے لئے یہاں پر کوئی انٹری نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس بری روح کو اس انسان کی بری روح کو سب سے نچلے حصے زمین کے سجین میں پھیک دو جہاں پر اس کو عذاب ہی عذاب دیا جائے گا جس کا ذکر آپ سورہ متففین سورہ نمبر تری ایسی میں پڑھ سکتے ہیں بری انسان کی روح کو سجین میں پھیک دیا جائے گا اور آپ جانتے ہیں اس بری انسان کی روح کو جب سجین میں پھیک دیا جائے گا اور پھر اس کی روح کو واپس انسان کی شریر میں ڈالا جائے گا زمین پر یہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو حدیث کے زیمن میں بتائی یہ سب کتنی در میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور رشتہ دار انسان کو دفنا دیتے ہیں خبر میں گار دیتے ہیں اس وقت تک یہ پورا معاملہ برے انسان کے ساتھ پیش آتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی روح اس کے جسم میں واپس ڈال دی جاتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں خبر میں اور خبر کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے آنے والے تخریر کا انبان ہے تو یہ کیا ہو گیا موت کیسے آتی ہے برے انسان وہ یہ حالات ہوتے ہیں